اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام جی آج آپ کے لئے لارہی ہوں دال مونگ دھابا اسٹائل میں بنا رہی ہوں دال مونگ جلدی سے بن جائے گی یہ اور بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ مزیدار یہ بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ بھی جلدی سے بنا لیجئے یہ میری ریسیپی تو جی آئیے میں بناتی ہوں دال مونگ دھابا اسٹائل میں آئیے دیکھتے ہیں میں نے یہ کس طرح سے بنائی ہے ملائر آمان ریم کے ساتھ شروع کر رہی ہوں میں ڈال رہی ہوں اس میں تقریباً ٹین ٹیبل سپون یہ آئیل آئیل تھوڑا سا گرم ہو جائے یہ ڈالیں گے لیسن ٹو ٹیبل سپون یہ کٹا ہوا لیسن ہے ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے لیسن تھوڑا زیادہ جائے گا اب یہ تھوڑا سا براون ہو جائے تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو پھر اس میں ٹیماتر ڈالیں گے ویلز اب ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون یہ ثابت زیرہ یہ ڈال دیا اب میں ڈال دوں گی اس میں ون ٹیبل سپون یہ لال مرچ پاودر اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دو ادر ٹیماتر ٹیماتر ڈال کے اب اس کو یہاں پہ چلائیں گے ہاف ٹیبل سپون ہلڈی پاودر ڈالیں گے نمک ہسبے ضرور ڈالیں گے اور اچھے سے ان کو بھی مکس کر لیں گے اس طرح سے اور پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ہلکا دم کر رہی ہوں ہلکی آنچ پہ رکھوں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ٹیماتر ہلکے سے نرم پڑ چکے ہیں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھون لیتے ہیں اور میں ڈال رہی ہوں اس میں تقریباً ٹیبل سپون یہ پانی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے سرک ٹیبل سپون تاکہ اس کی گریوی سی بن جائے اچھی سی گریوی بن چکی ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا ٹیماتر اور اس میں گل جائیں اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کو یہاں پہ تھوڑا سا مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ ٹیماتر گل جائیں اس طرح سے ویلز یہ دیکھئے اس کی اچھی سی گریوی بن چکی ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ میرے پاس ہے یہ ڈال مون اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹا میں نے بھگو کے رکھا تھا یہ ایک کپ ہے یعنی ہنڈریٹ گرام یہ ڈال مونگ ہے یہ ڈال دیں گے بھگیوی ڈال ہے یہ یہ اس کے اندر ڈال کے اس کی بھی اچھی سی مکسنگ کر رہی ہوں یہاں پر اچھے سے چلائیے اس کو اور میں ڈال دوں گی اس میں یہ آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی ڈال کے اب میں اس کو دوبارہ سے یہاں پر پکانے کے لئے رکھوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لئے میں یہاں پر دوبارہ سے پکانے رکھ رہی ہوں ویولز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل گل چکی ہے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ دو ہری مرچیں یہ ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا کریں گے مکس مکس کر رہے ہیں یہ دیکھئے ڈال گل چکی ہے یہ بلکل بھی کچھی نہیں ہے یہ ڈال اب میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا پکاؤں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا یہ ہرا دھنیا یہ بھی کٹ کے ڈال دیں گے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا یہ لیمن تقریباً ہاف ہے میرے پاس لیمن جوس یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ میں اس کو دوبارہ سے دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پر رکھوں گی ویلز دو منٹ ہو چکے ہیں ڈش آؤٹ کریں گے ویلز یہ دھابہ سٹائل مون کی دال بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ